دوستو حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جو شخص علم کی راہ میں یا پھر سفر میں یا پھر کسی بھی شخص میں کسی کے سامنے ناحق قتل کر دیا گیا وہ شخص شہید ہوتا ہے تو آپ جانتے ہیں کہ مری میں تمام لوگ سفر کی نیت سے گئے تھے انجوائیمنٹ کی نیت سے گئے تھے سہر و تفریہ کرنے کے لیے گئے تھے سہر و تفریہ کرنا سرکار کی سنت بھی ہے اور اس کے بارے میں فرمان بھی ہے لیکن ظاہر ہے کہ پلاننگ آپ کو کر کے جانا پڑتا ہے ہر جگہ پہ کہ آگے کیا معاملات ہیں آپ کو پہلے سے پتا ہونا چاہیے کم از کم اتنا بتا ہونا چاہیے کہ آگے چیزیں آپ کی فیور میں ہوں گی یا نہیں مری کے لوگوں کا جو رہیہ ہے اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا کریں جو لوگ اپنی جانے بچانے کے چکر میں دوسروں کی جانے قربان کرنے میں لگے خدا بزرگو برتر ان لوگوں کو بھی ان کی جو قرار واقعی سزا ہے وہ عطا کریں اور ہم لوگ یہ دیکھیں گے کہ اس ویڈیو کلپ میں ایک شخص ہے جو کہ ایک بچی کی جان بچانے کے لیے آگے بڑھ رہا ہے اس کے ساتھ باقی لوگ بھی ہیں برف کے اندر یہ بچی دھنسی ہوئی تھی یہ تمام لوگ اکٹھے ہوئے ہاتھوں میں بیلچے لیے اور بیلچے سے یہ لوگ برف کو ہٹا کر اس لڑکی کو زمین کے نیچے سے یعنی کہ برف کے اندر دبی بھی اس بچی کو باہر نکالنے میں کامیاب ہوئے بچی چیخیں مار رہی تھی لیکن الحمدللہ اسے بچایا گیا ذرا ویڈیو کو غور سے دیکھئے دوستو آپ لوگوں نے دیکھا کہ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے جسے خدا بزرگو برتر کی ذات بچا لے اسے کوئی شخص ختم نہیں کر سکتا الحمدللہ اس بچی کی جان بچی اور آپ لوگوں نے دیکھا تو دوستو اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی ویڈیو کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے اگلی ویڈیو تک دیجئے اجازت اللہ حافظ